اس میں لے رکمان رہے ہیں آج کی ویڈیو ہے جی ٹرینڈنگ روز میری لیف پر روز میری کے ساتھ ہم اپنے بھلو کی گھوت کیسے کر سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز دیکھی میں نے اور پھر میں نے سوچا کہ میں بھی ٹرائے کرتی ہوں اس روز میری لیف کو بہت آسان سے آپ مگوا سکتے ہیں آن لائن بھی مگوانا چاہے تو مگوا سکتے ہیں زیادہ سیاپا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نے تو اس پنسار کی شعب سے یہ روز میری لیف مگوایا اور اس کا پانی بنایا اور اس کے ریزلٹ میں دیکھ کر خود حیران ہو چکی تھی میں نے اپنے آپ کو صرف ایک مینے کا چیلنج دیا تھا لیکن دو ہی ہفتوں میں اس کا حیرت انگیز ریزلٹ دیکھ کر مجھ سے رہا ہی نہیں گیا اور میں نے پھر جو پانی مستعمال کر چکی تھی دوبارہ بنایا یہ تھا فرس ڈے جب میں بانی یوز کرنے والی تھی اپنے بالوں میں میرے بالوں کی لینڈ جو وہ ٹونٹی سیون تھی اور اتنا اچھا ریزلٹ تھا مجھے خود فیلڈ ہو رہا تھا میرے بال بہت ہیلٹی ہو رہے ہیں اور بالوں کی لینڈ لمبی ہوئی ہے دو ہفتے کے بعد جب میں نے دوبارہ سے چیک کیا جو دو ہفتے پہلے ٹونٹی سیون انچ تھے دو ہفتے کے بعد وہ تھارٹی انچ ہو چکے تھے مجھے خود بلیف نہیں اور تا کہ دو ہفتوں میں اگر ایسا ریزلٹ ہے اور ہم اسے لگتار یوز کریں گے تو ہمارے بال کتنے اچھے ہو جائیں گے لینڈ بھی بڑھ جائے گی اور یہ تھے جی میرے بال دو ہفتے کے بعد جب میں یوز کرتی تو اتنے کم گھرنے لگ گئے تھے روز میری لیف میرے پاس موجود ہے تو میں نے کیا کیا اس پانی کو اور زیادہ افیکٹیو بنایا دو چمچ چاول دیئے رات پوری بھگو کر چھوڑ دیئے اور صبح میں ہم نے صرف اس چاولوں کا پانی یوز کرنا ہے چاولوں کا اپنے ذائع نہیں کرنا ہے چاولوں کے آپ ساتھ اپنے ماس بنا سکتے ہیں فیس کا جس کی ویڈیو میں دال چکی ہوں میں نے کیا کیا چاولوں کا پانی لے لیا ایک پین میں دال دیا دو چمچ ہی چاول تھے اور پھر آپ نے دو چمچ ہی روز میری لیفز کے یوز کرنا ہے اور دو چمچ ہم نے میتھی دال لینا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ اب جب ہم یہ پانی بنائیں گے تو یہ پانی اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا ایفیکٹیو ہو جائے گا چاولوں سے بیسے بھی آپ سب کو پتا ہے کہ بالوں کی گروہت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر صرف چاول یوز کر رہے ہیں اور روز میری لیوز کر رہے ہیں تو ہمارے بال درائے ہو سکتے ہیں تو ہم نے ساتھ میتھی دانے کا استعمال کیا جس سے ہمارے بال سموت ہو جائیں گے اور شائنی ہو جائیں گے پانچ منٹ تک آپ اسے بوائل کریں گے اس کے بعد آپ چھان لیں جب پانی تھنڈا ہو جائے تو اب اس میں کوئی بھی آئل دا سکتے ہیں میں نے اس میں کوکنٹ آئل کے ون سپون دالا ہے تاکہ ہمیں ڈینڈرف نہ ہو ہمارے بال بہت زیادہ ڈرائے نہ ہو اب آپ نے اسے ایک سپری گن بوٹل میں دالا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے بالوں میں لگائیں سپری گن کی مدد سے تو آپ کے روٹس اچھی طرح سے لگ جائیں گے لگانے کے بعد آپ نے اسے ڈرائے ضرور کرنا ہے تاکہ بال گلے گلے نہ رہیں رات میں جب آپ لگائیں تو بالوں کو چھٹیا کر لیں صبح آپ بالوں کو کھول دیں دوبارہ سے سپری کریں ایک دن پورا پلکا کے رکھیں اور نیکس دے آپ نے واش کرنا ہے بہت ہی اچھی زبردسی ریمیڈی ہے روز میری لیفز کے ساتھ آپ اپنے بالوں کی گروت کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے آئل میدال کی بھی یوز کر سکتے ہیں روز میری لیفز کو آپ سے ملکات ہوتی ہے ایک نیکس ٹرینڈنگ ویڈیو کے ساتھ تب تب دعا میں یاد رکھئے گا اللہ کی امان